حضرت علی نے بھیجا فاطمہ کو کہنے لگے آپ تو بھروپ سے نا جان نکلتا تو جو اللہ کے نبی کے پاس کچھ بکری آئی ہیں مالِ تنیبت میں سے تو کچھ ایک ہاتھ بکری لے آئی ہو کچھ ہمارے بچوں کو کچھ ہمارا گزارہ چل جائے تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو دروازے پہ دستک دی تو آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے اتنی محبت تھی کہ دستک سے پہچانتے یہ تو فاطمہ کی دستک پہلے تو کبھی اس وقت میں نہیں آئی اس وقت میں کیوں آگئی اللہ خیر کرے تو آپ نے امی ایمن بیٹھیں دیکھا جاؤ دروازہ کھول انہیں دروازہ کھولا کہ فاطمہ میرا بیٹی آج کیسے آنا ہو گیا پہلے تو کبھی اس وقت میں آیا نہیں کرتی کہ یا رسول اللہ یہ فرشتے تو تصویر پڑھ کے پیٹھ بھر لیتے ہیں ہم کیا کریں آپ کے بچے بھوکے ہیں ہم سارے بھوکے ہیں ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھانے آج ایک مہینہ گزر چکا ہے آپ کے بچے بھوکے ہیں ہم سارے بھوکے ہیں ہمارے گھر میں کچھ نہیں کھانے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آز میں کہا میرا بیٹی آج ایک مہینہ گزر چکا ہے میری بیٹی مجھے اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے آج ایک مہینہ گزر چکا ہے میرے گھر میں چولا نہیں جلا چولا نہیں جلا جاؤ جاؤ ڈھونڈو ساری دنیا کے فقیر ایک فقیر دکھا دو جس کے گھر میں چولا جتا ہے روز ہی جلتا ہے دوسرے دن تو جلی جاتا ہے میری بیٹی ایک مہینہ گزر چکا ہے میرے گھر میں چولا نہیں جلا میرے پاپ پانچ بکری آئی کھڑی ہیں خبر تیوی صحیح ملی ہے تجھے لیکن تو بتا تجھے بکریان دوں کہ تجھے دعائیں ملیں اتنی بڑی قربانی آپ کو پتہ نہیں کہ ہمیشہ والدین کا گوشہ اور بیٹیوں کے لئے زیادہ نرم ہوتا ہے عام طور پر 99 فیصد یہی دستور ہے تو یہ اتنا شفیق نبی جو امت کے لئے تڑپ جاتا ہو اولاد کے لئے کیسے نہیں تڑپے گا اور صابر شاکر بیٹی زندگی میں ایک ہی دفعہ آئی ہیں بھوک کی شکایت لے کر پھر کبھی یہ شکایت لے کر نہیں آئی یہ موقع تھوڑا ہی تھا ان کو امتحان میں ڈالنے کا تجھے بکریانوں کے دعائیں دوں بول کیا لینا ہے دونوں ہی دے دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا اور وہ دونوں ہی مانگ لیتی تو یا رسول اللہ بھوک ہے بکریان میں لے دیں دعائیں بھی دیں دونوں ہی دیں تو وہ مزاج نبوت سمجھیں منشہ نبوت سمجھیں اور آپ نے امت کے لئے دروازہ ہی ہی حرام کا دروازہ بند کی ہے میری امت میں تو اپنی اولاد کو سولی پہ لٹکا گیا تم کیوں چوپڑی کی خاطر حکم توڑتے ہو کہا یا رسول اللہ چلیں آپ پانچ دعائیں دیں دیں میں بکریان نہیں لیتا تاب نے فرمایا تو کہا کر یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین جا پانچ بکریوں سے بہتر سودا تجھے دے دیا لاپس آئیں خالی ہاتھ حضرت علی نے فرمایا کچھ بھی نہیں لائی ہو کہنے لگی ذہبت لی الدنیا و جتو بالاخرہ میں دنیا لینے گئی تھی آخرت لیتے آگئے ارزلی نے فرمایا خیر و ایامی کی حیدہ مبارک و آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے تو آپ نے اپنے گھر میں اس مشقت کو رکھا ان مسیبتوں کو رکھا ان کھاٹیوں کو رکھا کل کوئی پہک نہ جائے کوئی پھسل نہ جائے کیا کرتا بچوں کا کیا کرتا بی بی کا کیا کرتا سوسائیٹی میں تو زندہ رہنا تھا سوسائیٹی میں بھی تو زندہ رہنا تھا میں کیا کرتا وہ کرتا جو تیرے نبی نے کر کے دکھایا حضرت فاطمہ بیمار ہوں حال پوچھنے کے لئے گئے ایک صحابی عمران بڑے عرب سردار وہ بھی ساتھ تو آپ نے دروازے پہ دست لگ دے کر پوچھا بیٹی میں اندر آجوں میرے ساتھ عمران بھی نے تو آپ نے انہوں نے اندر سیرس کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کوئی نہیں لپیڑ کر پردہ کرنے کی عمران اندر آتے ہیں تو میں پردے جو کی چادر میرے گھر میں کوئی نہیں آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی کہ میری چادر سے پردہ کر باپ کی چادر سے اپنا وجود چھپائے دونوں اندر آئے تو آپ نے حال پوچھا تو حضرت فاطمہ کسی نے لگ کر رونے لے کہ یا رسول اللہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی آئے ہمارے تو بچے لاکھوں کے چاکلٹ کھا جاتے ہیں کبھی تساب کیا ہے کھلونے چاکلٹ کتنے کھلاتے ہو اپنے بچوں کو افسینے پر سر رکھ کے رونے گا یا رسول اللہ بیماری کی دوا کوئی نہیں بھوک کے لیے روٹی کوئی تو اللہ کے نبی بھی رونے لگ وہ کہا میری بیٹی نہ رو حوینی علیک غمتنا نگر والذی بعث اباقی بالحق ما ذخت من ثلاثت ایام زواقا ذات کی قسام جس نے تیرے باپ کو نبی بنائے ہے تین دن گزر چکے ہیں ایک لکمہ میرے موں میں تاخر نہیں تین دن تین دن ایک وقت نہ کھاؤ دیکھو کیا حال ہوتا ہے کہا تین دن ہیں میرے موں میں ایک لکمہ نہیں گیا اور میرے رب نے مجھے کہا تھا کہو تو بنا دوں مکی کے پہاڑ سونا بنا دوں بتہا بتہا سارے عرب کے پہاڑ سونا بنا دوں تیرے ساتھ ساتھ چلیں میں نے کہا نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے اجوع یوماً مأشبع یوماً ایک دن روٹی کھاؤں گا ایک دن بھوکا رفق وقفاب کی شرفاً ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ اے فاطمہ تجھے بشارت ہو تیرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا تیرے لئے